بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انسل الیہ من ربی والمؤمنون شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یقین رکھتے ہیں رسول اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرح سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کے کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے سب پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں وَقَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے رَبَّنَا لَا تُعَاخِرْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اے ہمارے رب ہمارا معاقدہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائے یا چھوک جائے رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا عِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلِلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بیجے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بیجے تھے رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا تُخْقَتَلَنَا بِهِ اے ہمارے رب اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کے نہ ڈالیے جس کی ہم کو طاقت نہ ہو وَعْفُ عَنْنَا وَغْفِرْ لَنَا اور درگدر کیجئے ہم سے اور بخش دیجئے ہم کو وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَنَسُرْنَا عَلَى الْقُومِ الْكَافِرِينَ اور رحم کیجئے ہم پر آپ ہمارے کارساز ہے سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجئے اور رحم کیجئے ہم پر غالب کیجئے